بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ پولیس جو ہے کیا ہمیں روڈ بے ہم جا رہے تھے پولیس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ہمیں روکے ناکل لگا دے اور جناب گھاڑی کی تلاشی لے رکھیں ٹھہریں دروازہ کھولیں اور تلاشی بھی لے لے کوئی چیز پکڑ بھی لے اپنے قبضے میں بھی لے لے تو اس کا انصر دینے کی کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں تو اس کا انصر ہے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کتنا اختیار ہے پولیس کے پاس کس حد تک اختیار ہے اور کون کون سی لیمٹس میں رہتے ہوئے پولیس کے پاس اختیار ہے یہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے قانون کی بات کریں کہ سیکشن کون سا ڈیل کرتا ہے پولیس جب روکتی ہے ناکے لگاتی ہے راستے بند کر دیتی ہے سرچ کرتی ہے سب سے پہلے پولیس آرڈر دو ہزار پولیس آرڈر دو ہزار اس کا آرٹیکل ملازہ فرمائیں اگر ون ٹونٹی فور آرٹیکل ون ٹونٹی فور کہتا ہے کہ پولیس آفیسر جو ہے یہ کسی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں کوئی راستہ بیریر لگا کے بند کر لے کنٹینر لگا کے بند کر لے یہ راستے کو بند کر سکتا ہے عام عوام کے گزرنے سے بھی منع کر سکتا ہے بیریر لگا کے یہ گاڑیوں کے گزرنے سے بھی منع کر سکتا ہے کہ ادھر سے گاڑیاں نہیں گزر سکتی ہیں ادھر سے عام پبلک نہیں گزر سکتی لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سیکشن کے اندر لکھاؤ ان ایمرجنسی کنڈیشن ایسا نہیں ہے کہ پولیس یہاں میس انڈیسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ پولیس کو یہ اختیار مل گیا سمپل یہاں تک پولیس کو اختیار ہے پولیس آرڈر ٹو تھاؤوزنڈ وان ٹوئنٹی فور آرٹیکل اختیار ہے کہ پولیس راستہ بند کر دیتی ہے نہیں اتنا نہیں ہے کہ راستہ بند کر سکتی ہے بیریر لگا ایمرجنسی کی کنڈیشن میں راستہ بند کر سکتی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی کی کنڈیشن ہو تب بند کرے گی پولیس راستہ ادروائز نہیں کر سکتی بلا وجہ جناب جا کے میں پولیس آفیسر ہوں اس لیے میں یہ راستہ بند کرتا ہوں گزر کے دکھاؤ مجھے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا یہ لیگل ہو جائے گا آرٹیکل وان ٹوئٹی فور کہتا ہے کہ پولیس آفیسر ایمرجنسی کی یہ ورڈ ایمرجنسی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایمرجنسی کی کنڈیشن میں کر بھی سکتا ہے روک سکتا ہے گاڑیوں کو اور افراد کو گزرنے سے وہاں سے وان ٹوئٹی فور آرٹیکل اب یہ تو وہ راستہ بند کر سکتے ہیں بیریئرز لگا سکتے ہیں کنٹینرز لگا سکتے ہیں دوسری بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ گاڑی کو چلتی روڑ کے اوپر گاڑی کو روکا یہ ایسا کریں اپنے جناب گاڑی کے ڈاکومنٹس دکھائیے انجن نمبر چیسز نمبر اس کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ گاڑی کی تلاشی دیں جی ہاں یہ بھی پولیس کا اختیار ہے کہ پولیس آرڈر ٹو تھاؤزنڈ اس کا آرٹیکل ملازہ فرمائے کہ وان ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل وان ٹوئنٹی فائیو کہتا ہے کہ پولیس آفیسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ راہ چلتی ہوئی کسی گاڑی کو روکے اس کی تلاشی لے اور جناب جس چیز پہ مشتبہ چیز ہے سسپیشیس ہے کہ اسے یہ شک ہے کہ بہت غالب شک ہے اسے کہ اس پہ کوئی مسئلہ ہے یہ بندہ بڑا تجسس والا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات ہو سکتی ہے کوئی کرائم کمٹ کرنے جا رہا ہے یا اس کی گاڑی کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کرائم کے اندر استعمال ہوگی یا کوئی اس کے اندر گاڑی کے اندر کوئی منشیات ہیں بہت ہائی لیول کی تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اب یہاں بھی پولیس آفیسر گاڑی کو روک بھی سکتا ہے گاڑی کی تلاشی بھی لے سکتا ہے آدمی کی تلاشی بھی لے سکتا ہے لیکن یہاں پر آرٹیکل ون ٹونٹی فائیو جو ہے پولیس آرڈر ٹو تھاؤزنڈ کا وہ کہتا ہے اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہوں تو روک سکتا ہے آدھا پڑے تو یہ ہے کہ پولیس آفیسر روک سکتا ہے پولیس آفیسر تلاشی لے سکتا ہے گاڑی کی تو جناب پولیس آفیسر آپ کی گاڑی میں سے کوئی چیز اپنے قبضے میں بھی لے سکتا ہے لیکن پورا پڑھیں تو کیا ہے اگر اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہوں تو ایسے ہی نہیں آر گاڑی کو روکے گا بلا وجہی میں پولیس آفیسر ہوں میں گاڑی میں کھڑا ہوں جناب روڈ پہ تم بھی رک جاؤ تم بھی رک جاؤ اور بندہ پوچھے کیوں رک جاؤ وجہ پھر اس کے پاس کوئی سولیڈ ریزن ہونی چاہیے میں نے اس لئے آپ کو روکا ہے کہ جناب ریپورٹ آئی ہے ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے کہ وائٹ کلر کی ایکسل آئی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے وہ چھین کے باگ گیا کوئی بندہ اس آئیڈ پہ تو کیونکہ آپ کی بھی وائٹ ایکسل آئی ہے اس لئے آپ کو روکا ہے تو ہم روک رہے ہیں کہ ہم چیک کریں ملی ہے کہ بلیک کلر کی گاڑی تھی اس کے اندر جناب اتنی ہیروین وہ لے کے جا رہا ہے اس لئے بلیک کلر کی فلان جو موڈل کی گاڑی ہے وہ جا رہی تھی ہم نے اس لئے آپ کو روکا ہے اس کے پاس گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہونی چاہیے اس کے پاس وجہ ہونی چاہیے کہ میں کیوں گاڑی کو آپ کی روک رہا ہوں میں آپ کی تلاشی لے رہا ہوں کیوں لے رہا ہوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ کے بغیر نہیں بلا وجہ نہیں کہ جس کو چاہے روکے جب چاہے روکے جب چاہے تلاشی لے ایسا نہیں ہے جب بھی روکے گا جب بھی سرچ کرے گا اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ ہونی چاہیے طریقہ کار اس کا کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جناب مشتبہ گاڑی تھی آدمی تھا اسے روک لیا اس نے اس نے سرچ کیا کوئی چیز شبے والی اسے نظر آئی ہے اس چیز کو پکڑے اپنے قبضے میں لیتا ہے کہ یہ تو میں نہیں جانے دیتا یہ تو میں اپنے قبضے میں لیتا ہوں کہ یہ مجھے شبہ ہے اس میں ہیروین ہے اس میں فلان چیز ہے یا یہ فلان جرب میں استعمال ہو سکتی ہے میں نہیں جانے دیتا اس کا طریقہ کار یہ ہے وہ چیز یا گاڑی اسے چوری کی لگ رہی ہے اس کی رپورٹ ہے کہیں پہ وہ چیز اپنے قبضے میں لے گا لیکن قبضے میں لیتے ہی فوراں لکھے گا فوراں لکھے گا کہ میں نے یہ چیز اپنے قبضے میں لی ہے اور اس کی ریزن دے گا کہ اس وجہ سے میں نے اپنے قبضے میں لی ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ ریزنز لکھ کے تو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کے بعد گاڑی قبضے میں لے لے گا یا آپ کی وہ گاڑی میں سے سپیسیفک چیز اپنے قبضے میں لے لے گا اتنا ہی نہیں رسید جاری کرے گا ساتھ ہی کہ یہ مالک ہے اس کو میں نے یہ رسید جناب جاری کرتا ہوں کہ اس کی گاڑی میں سے یا گاڑی میں اپنے قبضے میں لے رہا ہوں اس کو رسید جاری کرے گا مالک جس سے وہ چیز لے رہا ہے اس کے بعد کیا کرے گا پولیس آفیسر اگر کوئی چیز اپنے قبضے میں لیتا ہے فوراں فوراں اپنے ایسے چو کو پولیس ٹیشن میں اطلاع دے گا کہ میں نے روڈ کے اوپر فلان شخص سے فلان چیز اپنے قبضے میں لی ہے قانون کتنا سٹرکٹ ہے یعنی 125 آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے کتنا سٹرکٹ ہے کہ یعنی ہر چیز کلیر اور شفاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے فوراً اس کو اطلاع دے گا کہ جناب میں نے فلان چیز اپنے قبضے میں لے لی ہے پھر اس کے بعد وہ جس کو اطلاع ملی ہے ایسے چو جو ہے ان کا جو بڑا فیسر ہے وہ کیا کرے گا وہ فور ایس سون ایس پوسیبل وہ اطلاع دے گا جاج صاحب کو علاقہ میجسٹریٹ کو جو اس علاقے کے جاج صاحب ہوں گے علاقہ میجسٹریٹ ہوں گے ان کی عدالت میں اطلاع کرے گا کہ جناب فلان روڈ کے اوپر فلان شخص سے یہ چیز ہم نے قبضے میں لی ہے شبے والی چیز ہمیں لگ رہی تھی اس لیے پھر کوٹ کے نوٹس میں لائی جائے گی یہ بات فلان ٹائم پہ فلان جگہ پہ فلان سڑک سے ہم نے اس شخص سے یہ چیز لی ہے پھر پولیس اس کی سپر وین میں ساری کاروائی ہوگی وہ سارا جو جاج صاحب کے نوٹس میں عدالت کے نوٹس کے انڈر ہوگا کہ یہ سارا جناب یہ فلان چیز جنہوں نے ریکاور کی پھر اس کو واپس آپ لینا چاہیں اس چیز کو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیگل نہیں تھی تو آپ پھر اس کی سپرداری پہ وہ واپس بھی لے سکتے ہیں چیز تو یہ پولیس کے پاس اختیار ہے گاڑی کو کب روکے ناکے لگائے بیریئرز لگائے وہ کنٹینر لگا لے وہ گاڑی کی تلاشی لے وہ بندے کی تلاشی لے وہ سمان وغیرہ آپ سے اپنے قبضے میں لے لے اختیارات ہیں لیکن کنڈیشنز یاد رکھیں ایمرجنسی میں بند کرے گی اور اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہوں گی تو آپ بھی گاڑی کو روکے گی تو آپ کی تلاشی لے گی تو پھر آپ سے کوئی چیز قبضے میں لے گی otherwise نہیں تو یہ تھا پولیس کے کیا اختیارات ہیں اور پولیس کیا کر سکتی ہیں سیکشن 550 550 CRPC کا یہ بھی کچھ اس قسم کی پاورز دیتا ہے پولیس офیسر کو کہ پولیس офیسر جو ہے یہ کسی شبے والی چیز کو روک بھی سکتا ہے اس کی تلاشی لے سکتا ہے پھر اسی طرح رسید بنائے گا اگر اپنے قبضے میں لے گا تو اپنے بڑے офیسر کو اطلاع دے گا کہ جناب میں نے فلان چیز لیا ہے بڑا офیسر پہ کورٹ سے رجوع کرے گا کہ ہم نے یہ چیز فلان شخص سے فلان ٹائم پہ اپنے قبضے میں لیا ہے لیکن ریزنیبل گراؤنڈز ادھر بھی ہوں گی تو یہ سیکشن 550 جو ہے CRPC کا یہ بھی پولیس کو اختیارات دیتا ہے اب یہ ذہن میں آپ کے خیال آتا ہوگا جس نے ہمارا پچھلا لیکچر سنا ہوگا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹوٹیشن بندے کو پروائیڈ کرتا ہے اس میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہمارا یہ بھی ہے فریڈم آف مومنٹ آپ کہیں گے فریڈم آف مومنٹ ہے کہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم مومنٹ کا حق ہے پاکستانی کا تو اس کا تو وائیلیشن ہو رہا ہے یہاں پہ فریڈم آف مومنٹ کا ایسا نہیں ہے سیکشن 15 کہتا ہے فریڈم آف مومنٹ آپ کا رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ سیکشن نہیں آرٹیکل ہوتا ہے کانسٹوٹیشن کا ہمیشہ آرٹیکل ہوگا آرٹیکل 15 کہا ہے فریڈم آف مومنٹ جی ہاں رائٹ دیتا ہے آرٹیکل 15 کہ فریڈم آف مومنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانسٹوٹیشن کا آرٹیکل اگر آپ نے وہ والی ویڈیو ماری دیکھیو تو میں نے عرض کیا تھا کہ آرٹیکل ٹو تھرٹی تھری ٹو تھرٹی تھری آرٹیکل کہتا ہے کہ سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس فلان 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 اس میں آرٹیکل ففٹین بھی تھا فریڈم آف مومنٹ بعض صورتوں میں وہ ختم بھی کی جا سکتی ہے تو یہ وائلیشن نہیں ہے ایمرجنسی کی کنڈیشن میں یا شعبے کی صورت میں پولیس کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں سسپینڈ بھی کی جا سکتی ہے یہ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے یہ جو روڈ کے اوپر جاتی ہوئے گاڑیاں ان کو روکا جائے اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے تو نئی ویڈیو جب آئے گی تو آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہوگا تو شیئر کیا کریں کوشش کیا کریں اگر آپ نے لرن کیا آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کیا جائیں ابھی تک میرے ذہن میں یہ سسپینس ہے کہ کوشش بھی کرتا ہوگا تو یہ ویڈیو جو شیئر کریں وہ کمنٹ میں بتائیں کہ میں نے یہ ویڈیو شیئر کیا